ساڑھے نال گورنمنٹ گرلز ڈکٹی کالج تو ایک استاد نے میڈم نیدہ جی اور اپنی سٹورنٹس دے نال آئی ہوں یعنی اور نال گورنمنٹ پوسٹ گریڈویٹ کالج جڑا ہے انہیں ناک تھو پرفیسر محسن صاحب آیا یعنی حمید محسن صاحب اپنے سٹورنٹس دے نال سارے پنجابی نے پڑے آج میں سٹر تل لے دینہ نہیں کہ پنجابی نے سبالنے ہیں اسباب نے سبالنے ہیں اساہب نے سبالنے ہیں تینہ نوسی جی آئے انو آخ دے ہیں اس دو وقت پر کتابان دے سٹال لگے ہوئے ہیں سانچ پبلکیشنز لاور تو لوگ آئے ہیں مثال کتاب گھر ہے کتاب نال دوستی جڑے معاشرے چے ہوندی ہے وہی سماج جڑا ہے وہ گے بند ہے گاں ترقی کرنا ہے وہ دے ہی جڑے جڑی سوچ خیال جڑی ہے وہ بدل دی ہے تے اے تو انو جڑا ہے مناسب کیمت ہے بلکہ میرے خیال فیفٹی پرسنٹ تے تو انو کتاباں ہی جڑی ہے نہ ہو دین گے تے تو اسی ضرور کتاباں ہی خریدو اچھا جی ہون اپا آپ نے دوجہ سیشن دا آگاز کر دے ہاں شیف کمار بٹالوی جی دی قویتہ دینال اے تا اکا دکھ نہیں کہ آج تو پر آیا ہوئے ہو اے تا اکا دکھ نہیں کہ آج تو پر آیا ہوئے ہو دکھ ہے کہ تینوں میں نو کوڈیاں نے پیاریاں دکھ ہے شکاری کسے میلا ہوں لے لوک کے تے دکھ ہے شکاری کسے میلا ہوں لے لوک کے تے چاندی دیاں گولیاں نشانے بان ماریاں ساڑا دوجہ سیشن جڑا ہے وہ پنجابی ناول بارے ہے تے پنجابی ناول کا موٹی جڑا ہے انو پائی ویر سنگھ نو منیا جاندہ ہے جس سندری بجے سنگھ ستونت کور جہے پنجابی ناول پیش کی تے انہا مگرو پنجابی ناول نگارہ دی مڑلی فریسٹری چرن سنگھ شہید موہن سنگھ وید تے نانک سنگھ جی دے نام شامل نے اسی اپنا یہ سیشن اس پہلے پنجابی ناول نگار دی ویل کا رہے ہیں جس شام مکھی ویچ پہلا ناول لکھیا تے اوہن میرا بکش منحاس جید جی میرا بکش منحاس دے تلک بھی لائل پورنا لے آئے اے پنجابی زبان دے اوہ پہلے ناول نگارہ دی جنہا انیس سو تئیسے میں شام مکھی ویچ پہلا ناول جاٹ دی کرتو لکھیا جاٹ دی کرتو ایک اجے بے سمجھ دے بے مہارے پنجابی جاٹ دی کہانی ہے جنہیں ناک نموج دی خاطر اپنی تیرانی دے بیاوت دے بیتوں پارا خرچ کر کے اپنی ساری ہی آتی دو کڑی دی چوٹی واوا سونن مگرو دکھان دے پامڑ ویچ سوٹ سوا کر چھٹی پنجابی ناول پارے جتے گل کر کر لی جڑے میں ناول نگارہ نو سٹیج دے سردہ دے رہے ہیں انہاویچ ساڑھے گول موجود نے لاہور تو تشریف لے آئے ہیں ایس ورے دے دہا ہاں اوارڈ جیتو نے ٹھیک ریاں دے اتھل اتھل جیہاں کتاباں کانیاں دے مصنف نمی ٹانگتا لکھنا لے نمی سوچ دے مالک نین سکسی اسی انہا روچی آئے نو آخ دے سٹیج دے نین سکھ جی انہا صحیح نام خالد محمود ہے اور نین سکھ دے نام تو لکھنے نے ٹھیک ریاں اور اتھل پتھل انہا دے کتاباں چھپیاں نے آلے چی جڑا انہا دے ناول نو مادو لال حسین تے مادو لال حسین تیویل انہا دے ناول ہے جیس دے انہا نو ایس ورے پنجابی دا سبتو وڈا ایوارڈ داہاں ایوارڈ انہا نوازے آگیاں تے ہون جڑے دوسرے ساڑے سچن سٹیج تے آرے نے ہووی ناول لگار نے سرائکی ناول نال انہا دا سمبند ہے دان نیوز تے روحی ٹی بی نال بھی جڑے ہوئے نے میں بینتی کر دا ہاں کاشف پلوچ ہو رہاں گے کہ ہووی سٹیج تے شریب لیارڈ کاشف پلوچ جی تے اگلے سیشن نو چلان واس دے تے تو آٹی تو آڈے نال گل بات کرن واس دے اور سارے پنجابی ناول نو تو آڈے سامن رکھن واس دے میں سٹیج تے دعوی دے رہاں لیل پردیس پتر بہت اچھا ناول نگار کہانی کار قصہ آشکا عشق لتاڑے آدمی غلی چاہننوالیاں کے کتابان دے مصنف زہد حسن جی چیئے آئے دو سائی جی سٹیج دے تے آگے دے کاروئی تو آڈے آتا سلیخ میلے تے سب دوستو اور بارڈیاں سے مجھو دوستو ساڈے ہڈے سیتے بندے بیٹھے ہیں ہوتے چھے ہکتوں میں مشترکہ چیز مذر آ رہی ہوئے گی ساڈے ہڈے چادران ہیں دوسری ہے کہ اسی سارے ہی ناول بھی لکھنے ہیں اور تیڑا سیشن ساڈے تو پہلے ہویا ہے کہانی دا میرا خیال سی کے اور میں یہ تو یقین رکھنا کہ پنیابی کہانی جیڑی ہے اور خاص طورتی آجدی جیڑی کہانی ہے اور پاکستانی پنیابی لکھی جاڑا لی جیڑی کہانی ہے وہ ایسی کہانی ہے جس نے ناول لکھنے لیانوں بھی بہت زیادہ حرکت دیتی اور ایک پہچاند بھی دیتی ساڈے بہت یوگے کہانی کار اور دوست جیڑے نے وہ کہہ رہے ساڈ کہ جی پنیابی کہانی نہیں لکھی جا رہی اگر پنیابی کہانی اور صورت اتنی لکھی جا رہی اور اچھی نہیں لکھی جا رہی ناول دیتا اسی گالی کی کار شکنے ہیں کیونکہ ناول ایک لمحے لمحہ پینڈا ہے اور انہوں جیڑا بھی کوئی آتھ پائے گا وہ سا لمحہ ہونا چاہیدہ ہے یہ بھی کیا جندا ہے کہ ایک ناول جیڑا ہے کوئی بھی لکھ سکتا ہے کیونکہ انہیں ایک زندگی گزاری ہوئی ہے تو میرا تک خیال ہے کہ کوئی پندہ ایک ناول بھی نہیں لکھ سکتا ناول اینا اوکھا کام ہے سو ساڑھے ایک اول دوست ایسے موجود ہیں جنہاں نے کم اکم ایک ایک ناول لکھا ہے اور اگے دن ناول انہاں نے شروع کیتے ہوئے ہیں تو میرے خیالے کہ اگر اسی اس تنادو رہتے ہیں کہ پنجابی جو لکھا جانا جڑا فکشن ہے خاص طور پر جانا ناول ہے اور کہانی ہے ادھے دیکھئے کہ آج دن ناول کی بڑھ دی ہے ریت کی بڑھ دی ہے اور ادھارٹی کی ہے ادھلی میں تھوڑا جا گزائش کریں گا جناب نایم سکرانوں کہ تھوڑا جا ناول تے کال کریں گا اور پنجابی ناول تے کال کریں گا اور اس تو بعد اسی فیرونہ دے ذاتی ناول دے والا ناول بھی کال کریں گے جی خالے ساتھ جی ناول ہے جی ادھا پیسے مطلب بھی بڑا عجیب یا نرالی کی شہنوں میں کہ صرف آئی بہت لیٹ ہے لیکن جڑی اونہ ہسٹری دی ہے سنہوں دہزارہ ساتھ لکھا اگل گامش دی جڑی کانییں لگی گئی بیبلان دے ویچھے وہ گندے نے کیو پیلا شاید ناول سکرانے پھر پرانے جنہیں کسے لے گئے وہ سارے کانییں دے سکرانے وہ سارے انہوں میں کچھ لوگ کہندے نے کہ آپ شروع دے ناول سکرانے بہت ہوم مردی اور ڈیسی سی یا اس طرح دے جنہیں چیزیں لگیں گے چھوڑا اج دہا جنہوں ناول لفظ دے ہیں انہوں میں کچھ ایٹلی اور فرنچ دے بیچھے انڈسٹریالیزیشن تید ہارے سی یورپ دے بچھے وہ کھو کھ لہرہ چلنے یہ ساں اے اس پہلے دی چیزیں چھے شروع شروع دے بچھے جنہوں ناول لفظ دے ہیں اسپین، اٹلی اور فرنچ دے بچھے ناولا 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 مینے سارے ناولا مینے سارے خربوں řولا ملات عقل بچھے اور اب چھے شروع شروع دے lesah کچھے والا۔ کیا اس طریقہ، جب اور جگو، اٹلے بچھے کھر گھے苦ہ ناول لائے الفظ دے ہیں سارے اٹلے بچھے اسے کا ناشرہ جائیں اٹھے لوٹا۔ لوٹا پڑلے میں دے بچھے ہر انڈسٹریالیزیشن، گھے تو اللہ کسی کف، تجربے ٹھے گو، ساٹھے جڑی ایڈیوکیشن ہے ساٹھے دوسری پروگرس سے جڑی دنیا داری دی وہ بھی ساٹھے بڑی پچھڑی ہوئی ہے اسے باز سے ساٹھے جو تجربے جڑے یورپی چوندے رہے وہ ساں اس طرح نہیں ہٹائے بیکھے بھی نہیں اس باز سے وہ ساٹھے ناول بچ بھی سانو اس طرح نظر نہیں آتے باقی ہے کہ جیت اسی بیکھو اتنال لیا گیا موفتاں چہ کوف اور اس طرح دے رائیٹر سا اگر اونا نو تسی بیکھو دے اتھے بھی تقریباً اس لیول دی کانی جڑی ہے وہ لیہی گئی پنجابی چھ نہیں لیہی تو دوجیاں جڑی ہیں زبانہ ساں مختلف علاقے ہیں دیاں پونا دے بیچ بنگالی دے بچ تامال دے بچ بڑی بڑی چنگی کانی اور بڑا چنگا ناول دنیا دے برابر پتر دا لکھیا جاندہ رہے ہیں ساڑے پنجابی دے بچ بھی بہت اسی گنتی دے بہت زیادہ ناول دے نہیں پیٹ ساکتے گئے ہیں ہے زیادہ ناول دے بہت زیادہ ناول دے ساکتے گئے ہیں وہ محبت مالکہ ہی تلوی ناول دے بہت زیادہ ناول دے لکھا ہے